بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چپٹر نمبر ایڈ کی مروزی کرتے ہیں پچھلے سات چپٹر میں نے اپلوڈ کر دی ہوئے ہیں وہ آپ نے امید ہے کہ باری باری دیکھ بھی لیے ہوں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ہے The little birds are piping yet The underland word is a synonym of piping کا مطلب ہوتا ہے انچی آواز میں بولنا تو twitter ہوتا ہے چہ چہانا crying, sweeping, yelling یہ نہیں ہو سکتے تو twittering is the right option دوسرا ہے The shoe is pressing on my toe The underland phrase is a dash phrase اچھا یہاں یہ phrases بتائے گئے ہیں یہ اگلے بھی ہم نے یہی بات کرنی ہے تو پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں اگر تو ایک preposition ہو اور اس کا پھر کوئی object بھی ہو اور اس کے ساتھ کوئی word جو اس کو modify بھی کر رہا ہے object کو تو اس کو بولتے ہیں prepositional phrase کیا میں نے کہا کہ کوئی preposition ہو اور اس کا کوئی object بھی ہو اور modifier ہونا اس کی condition fulfill نہ بھی کرے تو پھر بھی اس کے بغیر prepositional phrase آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر on preposition ہے toe یہاں پر object ہے تو my toe یہ اس کو یہاں modify کر رہا ہے object کو تو اس کو prepositional phrase کہیں گے اب اس کی دو آگے further types ہوتی ہیں adverbial phrase اور adjectival phrases تو یہ آگے وہی ہیں دو ان کی وہاں بات کر لیتے ہیں beside the un-gathered rice ہی لے اب beside the un-gathered rice ہی لے یہ کون سا phrase ہے تو یہ adverbal phrase ہے چونکہ یہ group of words as an adverb کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی adverb ہوتا ہے جو verb کو کسی adjective کو یا کسی adverb کو ہی qualify کریں اس کو adverb کہنے ہیں تو group of words جو adverb کے طور پر کام کریں اسے adverb phrase کہتے ہیں next ہے he led a life اس نے ایک زندگی گزاری اب کیسی زندگی یہ زندگی live یہاں پر noun ہے تو noun کو جو qualify کرے وہ adjective کہلاتے ہیں تو ایک group of words that act as an adjective is known as adjective phrase تو یہ life کو qualify کرے ہیں life noun ہے تو noun کو جو qualify کرے یہ سارا adjective ہے تو اس وجہ سے یہ adjective phrase ہو جائے گا اسی طرح اگل ہے i like to see a face face کیسا face with a smile on it تو face کو qualify کر رہا ہے face noun ہے تو یہاں پر یہ adjective phrase ہو جائے گا he ran ran یہاں verb ہے وہ دوڑا اب verb کو جو qualify کرے وہ adverb کہلاتے ہیں تو group of words جو adverb کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ سارے سارے یہاں پر adverb phrase ہو جائیں گے next ہے جی he wore a turban اس نے ایک پگڑی یہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی turban noun ہے noun کو qualify کر رہا ہے made of silk تو made of silk یہاں پر adjective phrase چونکہ noun کو یہ group of words qualify کر رہے ہیں he is a man man یہاں noun ہے اب noun کو qualify کر رہے ہیں یہ سارا without a friend تو without a friend بھی یہاں پر adjective phrase ہو جائے گا nobody likes a person person یہاں پر noun ہے تو یہ noun کو qualify کر رہا ہے with bad temper تو اس وجہ سے یہ بھی adjective phrase ہو جائے گا it is of no use اچھا use noun ہے noun کو یہ no qualify کر رہا ہے تو یہاں یہ adjective ہے اس وجہ سے یہاں یہ adjective phrase ہو جائے گا he is a man of sense he is a man وہ man ہے کیسا man ہے of sense تو یہاں sense کے بارے میں sense کو qualify کر رہا ہے sorry man کو qualify کر رہا ہے of sense تو اس وجہ سے یہ ایڈجیکٹیو کام کر رہا ہے تو یہ adjective phrase ہو جائے گا اس کے بعد next ہے which of the following is phrase phrase ہوتا ہے جس میں بات پوری سمجھ نہ آئے تو it is of no use یہ تو پوری پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے he is well وہ ٹھیک ہے یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے over the hangs the great dark bell یہ بھی بات پوری سمجھ آ رہی ہے جائے subject اس کا تھوڑا سا آگے ہے in an unwise manner یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آگے کچھ بھی نہیں ہے پوری بات یہ نہیں سمجھا پا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ ایک phrase ہے تو phrase ہوتا ہے جو پوری بات نہ سمجھائے لینے دیجئے chapter number 8 تھا chapter number 9 میں بعد میں آپ لوگوں کرواؤں گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے اس میں کوئی کسی کو objection ہو کوئی problem ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے thank you so much